اسلام علیکم آج کی درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمل میں کوتاہی کرنے والے مسلمانوں کی روحوں کے مختلف احوال ہوتے ہیں گناہگار اور کوتاہی کرنے والے مومنین کا حال ان میں سے بعض کو اس کی نماز رد کرنے کی وجہ سے الگ معاملہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نماز جو رد کرے گی کیونکہ جب کوئی بندہ اپنی نماز میں کوتاہی کرتا ہے نا اور چوری کرتا ہے یعنی پورے آداب کے ساتھ نماز نہیں پڑتا تو اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نماز کو اس کے مو پر مار دیا جاتا ہے پھر جب اس کو آسمان کی طرف لے جائے جاتا ہے تو نماز کہتی ہے اللہ ایسے شخص کو جس نے اس طرح کی نماز پڑھی ہے اسے برباد کرے جس طرح اس نے مجھے برباد اور ضائع کیا تھا اور بعض کو اس کی زکاة رد کرتی ہے کیونکہ وہ محج اس لیے زکاة نکالتا تھا کہ لوگوں میں بڑا مشہور ہو کہ یہ بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے اور بساوقات ایک آدمی اپنی زکاة عورتوں کے پاس رکھ دیتا ہے اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ اللہ اس کی آفت سے ہمیں محفوظ رکھے اور بعض لوگوں کی روح کو ان کا روزہ رد کر دیتا ہے یعنی یہ مختلف عامال ہیں جو روح کو رد کرتے ہیں اور روزہ رد کر دیتا ہے کیونکہ کھانے پینے سے تو رکے رہتے تھے یہ لوگ لیکن بری باتوں سے باز نہیں آتے تھے بے حیائی اور چھچورے پن کی باتوں سے باز نہیں آتے تھے اور سارا مہینہ بس یوں بیکار گزار دیتے تھے اور بعض لوگوں کو ان کا حج رد کر دیتا ہے کیونکہ اس نے محض حاجی صاحب کہلانے کے لیے حچ کیا ہوتا ہے یا پھر ناجائز مال سے حچ کیا ہوتا ہے اور بعض کو والدین کی نافرمانی رد کر دیتی اور اسی طرح باقی تمام نیکی کے حوال بھی اسی طرح ہیں جن کی معرفت صرف ان علماء کرام کوئی ہو سکتی ہے جو معاملات کے اسرار کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کو کس طرح خالص کرنا ہے یہ علماء ہی بتا سکتے ہیں ان تمام معانی کے متعلق آثار اور اخبار ہیں موجود اور جیسا کہ عامال وغیرہ کے رد کر دیے جانے کے متعلق حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جب روح کو جسم کی طرف واپس لوٹایا جاتا ہے تو دیکھتی ہے اگر غسل دینے میں لوگ لگے ہوئے ہیں تو وہ اس کے سرانے بیٹھ جاتی ہے اور یہاں تک کس کو غسل دے دیا جاتا ہے پھر جب میت کو کفن دے دیا جاتا ہے تو روح میت کے سینے سے باہر کی طرف چمٹ جاتی ہے اور بیل اور اونٹ کی طرح آواز نکال گیا اور کہتی ہے مجھے جلدی اللہ کی رحمت کی طرف لے چل پھر عذاب کو دیکھ کر کہتی ہے کون سی رحمت اگر تم علم ہو جائے تمہیں تو مجھے تم اس عذاب کی طرف اٹھا کر لے جانے والے نہ ہوتے جس کی طرف لے جا رہے ہیں اور اگر اس کو بدبختی کی خبر دی جاتی ہے تو کہتی ہے مجھے چھوڑ دو کس عذاب کی طرف مجھے لے جا رہے ہو اگر تم جانتے تو مجھے کبھی اس عذاب کی طرف نہ لے جاتے پس جب میت کو قبر میں داخل کر کے اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو قبر پکارتی ہے کہ اے بندے تو میری پشت پر خوش ہوا کرتا تھا اور آج تو میرے پیٹ میں غمگین ہوگا تو میری پشت پر قسم قسم کی اللہ کی نعمتیں تو کھاتا تھا اور اب میرے اندر تجھے کیڑے کھائیں گے اور اس طرح کے الفاظ سے قبر اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ گلٹی فیل کراتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس پر مٹی کو ہموار کر دیا جاتا ہے پھر ایک فرشتہ جس کا نام رومان ہے اور یہ سب سے پہلا فرشتہ ہوگا جو قبر میں سب سے پہلے میت سے ملاقات کرتا ہے اس کو پکارے گا تو اس کا پھر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بیان آگے دیکھیں گے لیکن میں نے بہت ساری روایات جو آپ کے ساتھ پہلے کئی دروس میں شیئر کی ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ لوگ جو سیریز سے جڑے ہوئے انہوں نے دروس سنے ہیں ان کو یہاں ہم نے یک جا کر دیا ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے علماء کرام نے اس کو کنسائسلی بھی بیان کیا ہے جیسا کہ امام قرطبی نے تذکرہ میں سے ایک جگہ کنسائس کر کے بیان کیا ہے تو انڈیویجولی ہم نے اس پر پہلے بات کی اب ہم کنسائسلی بات کر رہے ہیں تو اس کا لبے لباب کیا ہے ان تمام روایتوں کا نچوڑ کیا ہے کہ عمل میں کوتاہی جو کریں گے نا تو وہ عمل رد کر دے گا وہ عمل رد کر دے گا وہ عمل آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے وقت سے ایسی کیفیت سے بچائے کہ ہمارے عمال ہمارے خلاف گواہیاں دینے لگ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حال پر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حال پر رہے ہیں حال بہت برا ہے میرے بھائیوں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں وفات کی کیفیت کو بعض مقامات پر اجمال کے ساتھ اور بعض مقامات پر تفصیل کے ساتھ اجمال یعنی سمری فارم کنسائس فارم میں بعض جگہ پر ڈیٹیل فارم میں بیان فرمائے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اللذین تتوفاہم الملائکة طیبینا وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں سورة النحل میں پھر سورة السجدہ میں فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَبِكُمْ تم فرماؤو تمہیں وفات دیتا ہے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور قصور نہیں کرتے ہیں پھر سورة النحل میں کہتا ہے اللذین تتوفاہم الملائکة ظالمی انفسیہم وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں ہیں مختلف کیفیتوں کا ذکر تو اب ان آیات میں آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا کنسائزلی چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اسی طرح سورة الانفال میں اگر آ جائیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے اور کبھی تو دیکھیں جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو فرشتے ان کے جان نکالتے ہیں تو انہیں مار رہے ہیں ان کے مو پر اور ان کی پیٹھ پر پھر سورہ محمد میں فرماتا ہے تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے مو اور ان کی پیٹھیں مارتے ہوئے تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس آیت کا حکم بالاتفاق تمام مفسرین کے جنگ بدل کے دن قتل ہونے والے کافروں کے ساتھ خاص ہے اور بعض علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکم عام ہے اور اب بھی کفار کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ مار کر ان کی روحیں قبض کی جائے امام مسلم نے بھی صحیح میں ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں یہ ہے کہ ابو زمیل نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اس روز ایک مسلمان ایک مشرق کے پیچھے دور رہا تھا جو اس سے آگے تھا اتنے میں اس نے اپنے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز سنی اور ایک گھوڑ سوار کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا کہ اے حیزوم آگے بڑھا حیزوم اس فرشتے کی گھوڑے کا نام تھا اس پھر اچانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرق اس کے سامنے چت گر پڑا اس مسلمان نے اس مشرق کی طرف دیکھا تو اس مشرق کی ناک پر چوٹ تھی اور اس کا چہرہ اس طرح پھٹ گیا تھا جیسے کہ کوڑا لگا اور اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا اس انساری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی اس دن مسلمانوں نے ستر مشرقوں کو قتل کیا اور ستر کو گرفتار کر دیا صحیح مسلم میں کتاب الجہاد میں بڑی تفصیل سے روایت موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورة الانعام میں فرماتا ہے وَلَوْ تَرَعِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاجِ الْمَوْتِ اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانے آج تمہیں خوری کا عذاب دیا جائے گا بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی کا انشاد ہے سورة الانعام اب یہاں پر کچھ لوگ عجیب سے سوالات بھی اٹھاتے ہیں اس پر بھی ہم آگے پھر بات کریں گے لیکن یہاں پر آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ موت کی کیفیات مختلف ہم ایک بات کی اپلیمنٹیشن ہر ایک پہ نہیں کر سکتے اس کی ہر ایک کے ساتھ انڈیویجولی کیا معاملہ ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم اور آپ تو اس کا علم نہیں رکھتے تو بہرحال پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ اور سوالات پر بھی بات کریں گے مثال کے طور پر بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی بعض آیات میں وفات دینے کی رزبت اللہ نے ملک الموت کی طرف کی ہے اور یہی بات تو ہے کہ موت تو اللہ سبحانہ وتعالی خود دیتا ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ بعض آیات میں یہ ہے اور پھر بعض آیات میں وہ ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور اور بھی کچھ تفصیلات اپنا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ معافی اللہم صلی اللہ محمد وعلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا ایک اور بات بتا تھا جلو ہم نے سرسری طور پر بعض باتوں کو یہاں ذکر کیا ہے it's not like it will not be talking about them in a little bit more detail ہم تفصیل سے اس پر بات نہیں کریں گے ایسی بات نہیں ہم آہستہ آہستہ مختلف زاویوں پر بات کریں گے آپ کو بتائے جو چینل سے منسلک ہیں لوگ کہ ہم اس طرح کرتے رہتے ہیں کہ بعض باتوں کو ہم آہستہ آہستہ کھول کر بیان کرتے ہیں تو اگر آپ پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب اس کے متعلق مزید اور تفسیرات ہم ذکر کریں گے تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی السلام سایستہ آہستہ آہستہ